پانچ ملزموں پانچ ملزمان میں سی ٹی ڈی کے گزشتہ روز گرفتاری پیش کرنے والے چار اہل کار اور فائرنگ کے اس واقعے میں زخمی ہونے والا دلنواز نامی نوصر باز جال ساز جسے گزشتہ روز ہی اسپیڈال سے گرفتار کیا گیا تھا وہ شامل ہے پانچ ملزمان کو تفیش حکام کا اور فیرز آباد پھانا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انتظائے دشت کرتی عطالت میں پیش کیا جا رہا ہے اور مقدمے میں قتل اقدام قتل کی دفعات بھی شامل کی گئے ہیں کیونکہ اس احساس زخمی ہوا ہے دلنواز جو کہ ملزمان میں شامل ہے کچھ ہی دیر میں انہیں لے کر انتظائے دشت کرتی عطالت پہنچا جائے گا جہاں مزید کاروائی کی جائے گی دورانے تفیش ملزمان میں اپنے جرم کا اعتراض بھی کر لیا ہے حکام کا کہنا ہے اور ان کے مطابق انہیں ایسا لگا کہ یہ واردہ ڈکیتی کی ہے اس کے بعد گاڑی کا پیچھا کیا اور گاڑی پر فائرنگ کر دی لیکن کیونکہ کلاشنگوف اس پر برس موڈ پر تھی لہذا کانسٹیبل سعید کی گولیاں جو نکلیں اس کے کلاشنگوف سے وہ ایک ساتھ اتنی رہا نکلی ہے گاری چھننی ہو گئے اس کے نتیجے میں نوجوان جہاں باق ہوا اور بعد ازاں جب نوجوان کے قبطے سے کوئی اسلحہ نہیں ملا تو انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ وہ گھبرا گئے اور علاقہ پولیس کے آتے ہی انہیں ڈاکو ڈکلیائے کر کے موقع سے پرار ہو گئے تو پانچوں ملزمان کو جن میں سی ٹی ٹی کے چار اہلکار شامل ہیں اور یہ ایک دلنواز نامی جالساز ہے جسہ پتال سے زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا وہ شامل ہیں انہیں سانا فیروز آباد سے اب انترائی رشت کر دی عدالت کے لیے لے کر پوریس نکل چکی ہے شکریہ سعید بخاری